دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بولیوڈ کے مشہور پرڈیوسر نریمن کی بائیو گرافی سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی جھلک سال 1978 میں امیتہ بچن کی ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جسے پرڈیوسر نے صرف اپنے سر سے کرز اتارنے کے لئے بنایا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ مووی ریلیز کے بعد کلٹ کلاسک ثابت ہوئی بولیوڈ کے محلائک امیتہ بچن نے ستر کے دسک میں اپنے کیریئر کی شروعات کی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپر شٹار بن گئے تھے سال 1978 میں امیتہ بچن نے ڈان فلم میں کام کیا جو ریلیز کے بعد نہ صرف سپر ہٹ ہوئی بلکہ کلٹ کلاسک کا خطبہ بھی اپنے نام کر لیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس فلم کو اپرڈیوسر نے صرف اپنے سر سے کرز اتارنے کے لئے بنایا تھا نریمن ایرانی نے یہ فلم کرز اتارنے کے لئے بنائی تھی امیتہ بچن کی کلٹ کلاسک فلم ڈان کو نریمن ایرانی نے پرڈیوس کیا تھا دراصل معاملہ یہ ہے کہ نریمن ایرانی نے فلم زندگی جندگی نام کی ایک فلم بنائی تھی جو باکس آفیس پر بری طرح پیٹ گئی تھی اس فلم کے فلوپ ہونے سے نریمن ایرانی کے شیر پر بارے لاکھ روپے کا کرز چڑھ گیا تھا اس کے بعد ان کے ہاتھ فلم ڈان کی کہانی لگ گئے جسے سلیم زاوید کی جوڑی نے لکھا تھا پھر نریمن ایرانی نے امیتہ بچن کو لے کر یہ فلم بنائی جو امیتہ بچن کے کیریئر کے لئے بھی میل کا فتر ثابت ہوئی لیکن بھاگئے کو کچھ اور ہی منظور تھا پرڈیوسر نریمن ایرانی کو امید تھی کہ ڈان پیسہ کمائے گی اور پھر وہ اپنا سارا کرز چکا دیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ڈان کی سوٹنگ کے وقت نریمن ایرانی کی موت ہو گئی تھی سوٹنگ کے دوران بادل گرزنے سے ان پر لائٹ گری بجلی گری جس سے ان کا اندھن ہو گیا خیر فلم کی سوٹنگ رکی نہیں اور ٹیم نے پوری محنت کے ساتھ فلم کو کمپلیٹ کیا اور اس کا نردیسن چندرہ باروٹ نے کیا تھا ستر کے دسک کی سب سے سٹائلیس فلم تھی ڈان بتا دیکھا امیتہ بچنگ فلم ڈان ریلیز کے بعد باکس آفس پر اس طرح سے چھا جائے گی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ فلم اتنی بڑی کامیاب ثابت ہوگی ڈان اس دور کی سب سے سٹائلیس فلم تھی جب موویز میں ڈانکو اور شاہوکاروں کا زمانہ دکھایا جاتا تھا تو اس سمیں ڈان میں امیتہ بچن سوٹ بوٹ پہن کر سٹائلیس ڈان بنے تھے اس فلم کے لئے امیتہ بچن کو بیسٹ ایکٹر کا فلم پیر آوارڈ سے بھی نواز گیا تھا تو دوستو یہ تھی پروڈیوشر نریمن ایرانی کی بائیو گرافی سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی جلک آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹس میں بتانا اگر ابھی آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری طرف سے آنے والے اسی طرح کے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں